خوشام دید ناظرین آپ کا مہزبان سید نمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم انیس وے روزے کی سہری اختیار کرنے جا رہے ہیں ناظرین آج کے دن مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہو پر ابن ملجم نامی شخص نے فجر کے وقت وار کیا تھا جس کے نتیجے میں دو دن بعد حیدر کررار یوم شہادت ان کی شہادت ہوئی اور جس کے بعد یہ اکیس رمضان المبارک ہر سال حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کی طور پر منایا جاتا ہے ناظرین میں قربان جاؤں حضرت علی پر کہ جنہوں نے وار ہونے کے بعد بھی اپنے جو قاتل تھا ان کا جس نے وار کیا تھا اس پر پلٹ کر وار نہیں کیا بلکہ اس کے لئے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اسے مشروب پلاو اور ہو سکے تو اگر درخواست کی ان سے کہ ہو سکے تو اسے معاف کر دینا اور اگر معاف نہ کر سکو تو ایک ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دینا میں قربان جاؤں اس علی پر کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ناظرین آج کے دن ہم حیدر کرار اور ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی شان اقدس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی جو ہے گلدستہ نات ہے تو بارگاہ سرور کونین میں حدیعہ عقیدت کے نظرانے بھی پیش کریں گے ناظرین آپ کو اپنے مہمانوں سے میں آپ کو ملوادہ چلوں میرے اس جانب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ ابو حریرہ وارسی صاحب السلام علیکم علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں کیسے تبلیتے ہیں اور ناظرین دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ دنیا اینات کی خوبصورت آواز بھائی اسامہ رضی موجود ہیں اسامہ کیسے ہو کیسے مزاج ہے رمضان کیسے گزر رہا ہے کرم شکر مولا کا بہت اچھا گزر رہا ہے مہباب کی دعاوں سے آپ بتائیں سب خیریت ہے ناظرین میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے گفتگو کرنے سے قبل اسامہ سے ہمیں ایک نات شریف لے لیں اور اس کے بعد ہم علامہ صاحب سے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی شان کے حوالے سے گفتگو کریں گے اسامہ کون سی نات سنا رہے ہیں آغاز میں ہمیں نوان بھائی ایک کافی پرانا اور بڑا مشہور کلام ہے دیکھنے والے جو بزرگ ہیں وہ اپنی جوانی میں جائیں گے انشاءاللہ اور جو جوان ہیں وہ اپنے بچپن ہیں بہت خوبصورت کلام ہے میں اس کے چندہ شعر آپ کے نظر کروں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کمن سب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کمن سب جدا ہے وہ امامِ سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امامِ سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے اور نامِ جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے وہ امامِ صفیح انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سبحان اللہ علامہ صاحب حضرتِ علی کرم اللہ وجہ ویسے تو اگر ہم ان کی شان پر بات کرنے جائیں تو یہ میری ٹرانس میشن بھی چھوٹی ہے یہ جو سہری ہے یہ بھی چھوٹی ہے فجر کا وقت بھی نکل جائے دن نکل جائیں آپ کی شان بیان نہیں ہو سکتی میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا حضرتِ علی کرم اللہ وجہ کے شانِ اقدس پوری زندگی کے حوالے سے کہ ہمیں ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے اور آپ کی جو فضائل ہیں انہیں شامل کر لیں آغاز میں اور اس کے بعد ہم شہادت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معا الصادقین کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر ہم اس آیتِ کریمہ کے زمن میں جاتے ہیں تو اللہ سے ڈرو یعنی خوفِ الٰہی تو سب سے بڑا نام ہمیں مولا کائنات حدد علی رضی اللہ تعالی کی ذاتی کے نامی ملتی ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو نماز کا حکم ہوتا تھا یعنی آزان ہوتی تھی پیغام آتا تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو آپ کے چہرے پر سرخی ظاہر ہو جائے کرتی تھی روپ اور دبدبے سے جو ہے آپ جلال میں آ جائے کرتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ مولا کائنات سے کہ حضور جب آزان ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پر روپ اور دبدبہ جلال کیوں آ جاتا ہے تو فرمایا کہ رب نے مجھے پکارا ہے ایسا نہ ہو کہ میں اس کے حقوں کے مطابق جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا یہ شان ہے مولا علی کی مولا علی کی زندگی آپ دیکھیں کتنی سادگی اور کس طرح سے سخاوت میں گزری ہے اگر ایک مثال لیں کہ جب شادی کے بعد مولا علی سیدہ فاطمہ کو گھر تشریف لے کر آتے ہیں رخصت کر کے تو اس کے بعد جو آپ باغ میں خدمت کرتے تھے خجور کمائے کرتے تھے اور دو کلو خجور کمائے کرتے تھے ایک کلو مدینے کی غریب بچوں کے لیے اور ایک کلو گھر کے بچوں یعنی حسین کریمین کے لیے تو جو صاحبِ باغ تھے باغ کا مالک تھا اس نے کہا کہ مولا علی سے کہ اب تو شادی ہو گئی ہے بچے ہو گئے ہیں تو کچھ زیادہ کمائے کریں جائز کمانا تو حکم ہے دین کی اجازت بھی ہے اسلام اجازت دیتا ہے جائز کمائے کریں تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا شروع والا جواب دیا اور فرمایا کہ میں علی ہوں بینی مانے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے فرمایا کہ اگر حلال کماؤں گا تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام کماؤں گا تو عذاب دینا پڑے گا علی نہ حساب میں پڑتا ہے نہ عذاب میں پڑتا ہے واہ 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 سبحان اللہ یہ شان ہے کہ خانِ کعبہ میں ولایت ہوئی اور مسجد کے اندر شہادت ہوئی یہ حضرت علی کی شان ہے اللہ ہم سب کو اس طرح کی شہادت نصیب پڑا ہے آمین آمین میں ایک اور ناد کی فرمائش کروں گا اسامہ سے اسامہ وہ کون سا کلام ہے جو آپ کو پسند بھی ہے اور آپ بڑے پورے ذوق کے ساتھ اسے پڑتے ہوں نمان بھئی ایسے کئی سارے کلام ہیں لیکن ایک کلام جو مجھے بہت پسند ہے ہمارے پنجاب کے ایک بہت سینئر سناخوانت کا اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے محمد علی سجن صاحب ان کا یہ مصرہ مجھے بہت پسند آیا تھا اس پہ پھر میں نے کچھ اشاعر لکھوائے سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کر دیں ہماری محفل میں آج بلکل ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے ایک ذات ہے جو مجھ کو گرنے نہیں دیتی تصویح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے وہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے تو میں دھرے پہنجتن کا منگتا ہوں میں دھرے پہنجتن کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے میں دھرے پہنجتن کا منگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے جو گدا ہے جو گدا ہے جو گدا ہے دھرے محمد کا وہ نگی مانگتا زمانے سے اور حسن یوسف کو دیکھ گئے لوگوں انگلیاں کٹ گئیں وہاں دیکھو انگلیاں کٹ گئیں وہاں دیکھو اور یہاں چاند کٹ گیا خود ہی ایک انگلی فقط اٹھانے سے اور یہاں چاند کٹ گیا خود ہی ایک انگلی فقط اٹھانے سے جو گدا ہے دھر محمد کا وہ نہیں مانگتا زمان سے با 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 اسامہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا علامہ صاحب ایک منٹ میں میں چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ کا ریاکشن کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب حملہ ہوا تو عبد الرحمن ابن ملجیم نامی شخص نے آپ کے پر حملہ کیا اور یہ آپ کا بڑا چاہنے والا تھا آپ کا چاہنے والا تھا لیکن ایک لڑکی کی محبت میں آ کر لڑکی سے جب اس نے نکاح کی خواہش ظاہر کری تو اس لڑکی نے حق مہر میں مولا علی کا قتل رکھا اللہ اکبر اور تین ہزار درہم ایک کنیس ایک غلام اور مولا علی کا قتل رکھا تو اس پر یہ بات اس نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں حضرت علی کو ماد اللہ قتل کر دوں گا اور تمہارے ساتھ میں شادی کر دوں گا اس لئے اس نے مولا علی کا قتل رکھا تھا اور حضرت کائنات جو ہیں اس بات کو جانتے تھے کہ یہ بندہ مجھے مار دے گا شہید کر دے گا تو لوگوں نے اشخص نام کا شخص نے آپ سے کہا کہ حضور وہ وہاں پر تلوار اتیس کر رہا ہے جنگ و جہاد کا موقع نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے قتل کیوں نہیں کر دیتے تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے رب کی طرف سے حکم ہے نبی کی طرف سے حکم ہے کہ یہ مجھے شہادت کے مرتبے گرفائز کریں ہمیں میسیج کیا ملتا ہے ان سے ہمیں میسیج یہ ملتا ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے ساتھ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور مولا علی کی نقشہ کنم پر زندگی گزارنی چاہیے اسی بات پر میں مولا علی کی ایک شیر وہ جو منقبت مجھے بھی بڑی پسند ہے آپ پڑھتے بھی بڑے خوبصورت انداز میں صویرے صویرے اس کا ایک شیر شامل کر لیں اس کے بعد علامہ صاحب سے گفتگو سے ہم اختیام کریں گے مسلپ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا صویرے صویرے مسلپ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا صویرے صویرے خدا کی قسم تھے عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا صویرے صویرے ہو زہرہ کی میزی مشیت خدا کی ہوا تھا نہ لب سے ابھی غکم جاری ابھی غکم جاری لپا سے جنا لے کے پھر زوان جنہ اتنے در کھٹ کھٹایا صویرے صویرے سویرے مسلپ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے بخشش و مغفرت فرمائے اور چادر زہرہ کا سایہ ان کو نصیب فرمائے اور جوار رحمت ان کو جگہ اتا فرمائے ان اللہ و ملائکتہ صلی اللہ علیہ نبی یا ایوہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ و سلیم تسلیم اللہ صلی اللہ سکی دینا و مولانا محمد معاید الجدی والکرم سبحان ربکا رب العزت اما یسیفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين رمز